اوزات اٹھارمہ باب ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا اور انہی دنوں میں دان کا قبیلہ اپنے رہنے کے لیے میراس دھونتا تھا کیونکہ ان کو اس دن تک اسرائیل کے قبیلوں میں میراس نہیں ملی تھی سو بنی دان نے اپنے سارے شمار میں سے پانچ سورماوں کو سرہ اور اسطال سے روانہ کیا تاکہ ملک کا حال دریافت کریں اور اسے دیکھیں بھالیں اور ان سے کہہ دیا کہ جا کر اس ملک کو دیکھو بھالو سو وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں میکہ کے گھر آئے اور وہیں اترے جب وہ میکہ کے گھر کے پاس پہنچے تو اس لاوی جوان کی آواز پہچانی پس وہ ادھر کو مڑ گئے اور اس سے کہنے لگے تجھ کو یہاں کون لائے تو یہاں کیا کرتا ہے اور یہاں تیرا کیا ہے اس نے ان سے کہا میکہ نے مجھ سے ایسا ایسا سلوک کیا اور مجھے نوکر رکھ لیا ہے اور میں اس کا کاہن بنا ہوں انہوں نے اس سے کہا کہ خدا سے ذرا سلا لے تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا یہ سفر مبارک ہوگا یا نہیں اس کاہن نے ان سے کہا سلامتی سے چلے جاؤ کیونکہ تمہارا یہ سفر خداون کے حضور ہے سو وہ پانچوں شخص چل نکلے اور لیس میں آئے انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ سیدانیوں کی طرح کیسے اتمنان اور امن اور چین سے رہتے ہیں کیونکہ اس ملک میں کوئی حاکم نہیں تھا جو ان کو کسی بات میں زلیل کرتا وہ سیدانیوں سے بہت دور تھے اور کسی سے ان کو کچھ سروکار نہ تھا سو وہ سرہ اور اس تال کو اپنے بھائیوں کے پاس لوٹے اور ان کے بھائیوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو انہوں نے کہا چلو ہم ان پر چڑ جائیں کیونکہ ہم نے اس ملک کو دیکھا کہ وہ بہت اچھا ہے اور تم کیا چپ چاپ ہی رہے اب چل کر اس ملک پر قابض ہونے میں سستی نہ کرو اگر تم چلے تو ایک متمن قوم کے پاس پہنچو گے اور وہ ملک وسی ہے کیونکہ خدا نے اسے تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے وہ ایسی جگہ ہے جس میں دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں تب بنیدان کے گھرانے کے چھے سو مرد جنگ کے ہتھیار باندے ہوئے سرہ اور اس تال سے روانہ ہوئے اور جا کر یہودہ کے کرتے یریم میں خیمہ زن ہوئے اسی لیے آج کے دن تک اس جگہ کو منیدان کہتے ہیں اور یہ کرتے یریم کے پیچھے ہیں اور وہاں سے چل کر افرائیم کے کوہستانی ملک میں پہنچے اور میکہ کے گھر آئے تب وہ پانچوں مرد جو لیس کے ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے اپنے بھائیوں سے کہنے لگے کیا تم کو خبر ہے کہ ان گھروں میں ایک افود اور ترافیم اور ایک کدا ہوا بت اور ایک ڈھالا ہوا بت ہے سو اب سوچ لو کہ تم کو کیا کرنا ہے تب وہ اس طرف مڑ گئے اور اس لاوی جوان کے مکان میں یعنی میکہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اس سے خیروعافیت پوچھی اور وہ چھے سو مرد جو بنی دان میں سے تھے جنگ کے ہتھیار باندھے پھاٹک پر کھڑے رہے اور ان پانچوں شخصوں نے جو زمین کا حال دریافت کرنے کو نکلے تھے وہاں آ کر کھدا ہوا بت اور افود اور ترافیم اور ڈھالا ہوا بت سب کچھ لے لیا اور وہ کہن پھاٹک پر ان چھے سو مردوں کے ساتھ جو جنگ کے ہتھیار باندھے تھے کھڑا تھا جب وہ میکہ کے گھر میں گھس کر کھدا ہوا بت اور افود اور ترافیم اور ڈھالا ہوا بت لے آئے تو اس کہن نے ان سے کہا تم یہ کیا کرتے ہو تب انہوں نے اسے کہا چپ رہے مو پر ہاتھ رکھ لے اور ہمارے ساتھ چل اور ہمارا باپ اور کاہن بن کیا تیرے لیے ایک شخص کے گھر کا کاہن ہونا اچھا ہے یا یہ کہ تُو بنی اسرائیل کے ایک قبیلہ اور گھرانے کا کاہن ہو تب کاہن کا دل خوش ہو گیا اور وہ افود اور ترافیم اور خودے ہوئے بت کو لے کر لوگوں کے بیچ چلا گیا پھر وہ مڑے اور روانہ ہوئے اور بال بچوں اور چوپائوں اور اسباب کو اپنے آگے کر لیا جب وہ میکہ کے گھر سے دور نکل گئے تو جو لوگ میکہ کے گھر کے پاس کے مکانوں میں رہتے تھے وہ فراہم ہوئے اور چل کر بنیدان کو جا لیا اور انہوں نے بنیدان کو پکارا تب انہوں نے ادھر مو کر کے میکہ سے کہا تجھ کو کیا ہوا جو تُو اتنے لوگوں کی جمعیت کو ساتھ لیے آ رہا ہے اس نے کہا تم میرے دیوتاؤں کو جن کو میں نے بنوایا اور میرے کاہن کو ساتھ لے کر چلے آئے اب میرے پاس اور کیا باقی رہا سو تم مجھ سے یہ کیوں کر کہتے ہو کہ تجھ کو کیا ہوا بنیدان نے ان سے کہا کہ تیری آواز ہم لوگوں میں سنائی نہ دے کہ نہ ہو کہ جھلے مزاج کے آدمی تجھ پر حملہ کر بیٹھیں اور تُو اپنی جان اپنے گھر کے لوگوں کی جان کے ساتھ کھو بیٹھے سو بنیدان تو اپنا راستہ ہی چلتے گئے اور جب میکہ نے دیکھا کہ وہ اس کے مقابلہ میں بڑے زبردست ہیں تو وہ مڑا اور اپنے گھر کو لوٹا یوں وہ میکہ کی بنوائی ہوئی چیزوں کو اور اس کاہن کو جو اس کے ہاں تھا لے کر لیس میں ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو امن اور چین سے رہتے تھے اور ان کو تعدیق کیا اور شہر جلا دیا اور بچانے والا کوئی نہ تھا کیونکہ وہ سیدہ سے دور تھا اور یہ لوگ کسی آدمی سے سروکار نہیں رکھتے تھے اور وہ شہر بیعت رحوب کے پاس کی وادی میں تھا پھر انہوں نے وہ شہر بنایا اور اس میں رہنے لگے اور اس شہر کا نام اپنے باپ دان کے نام پر جو اسرائیل کی اولاد تھا دان ہی رکھا لیکن پہلے اس شہر کا نام لیس تھا اور بنی دان نے وہ خدا ہوا بت اپنے لیے نصب کر لیا اور یونیتن بن جرسوم بن موسیٰ اور اس کے بیٹے اور اس ملک کی اسیری کے دن تک بنی دان کے قبیلہ کے کاہن بنے رہے اور سارے وقت جب تک خدا کا گھر سیلا میں رہا وہ میکہ کے تراشے ہوئے بودھ کو جو اس نے بنوایا تھا اپنے لیے نصب کیے رہے موسیقی موسیقی